بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور مجاہ کا صفیلہ اس کے ذنب میں فضائل ایمان حسین ارلیل سلام تحلیق بیگاری کے علماء صدق اس گفتگو کا آزورت وہ آج اپنے نامی ماتھر اب تک ہی گفتگو میں جو معلوزات اندیات خدمت میں پیش کی ہیں ان میں جس طریقے سے ان نے خود فضائل کی فضیلت کو پیانا کرتے ہیں کی کوشش کی اور حقیقی فضائل کے لف متوجہ رہنے کی کوشش کی یہ وہ فضائل ہے جو کسی انسان کی بیداری کے ساتھ گئتا ہے این ویعہ تھا علیہ السلام کی حیات تریبہ میں جتنے فضائل ہیں یہ سارے فضائل ہماری حلائیت کی ذنب میں آئے ہیں سوال اس بات کا ہے کہ انسان ان فضائل کو کس انوال سے پہچانتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہر انسان کی اپنے دیکھنے کا میار ہوتا ہے جس انسان کا جتنا بلند میار ہوتا ہے وہ اتنی دنگی سے پہچانتا ہے آپ کو ایک مثال دیں تو بہت سوال واضح ہو جائے تاج مہد آپ سب ہی جاتے ہوئے ہیں دنیا کی ایک مشہور عمارت ہے تاج مہد ان دیکھنے والوں بھی نگاہ میں فرح ہوتا ہے کچھ لوگ جا کے تاج مہد کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اس کے اندر جو فن استعمال ہوا اس کو دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ایک محبت شکی ہوئی اس کو دیکھتے ہیں انہی میں ایک بیش آدھا نہاتی تاج مہد اس کو لے آئے گئے جو لوگ اچھی مال تھے تاج مہد کیوں میں مکاری جاتے ہیں وہ بھی یہ بہت مشہور ہے دنیا سے کو دیکھنے آئے گئے جہاں بڑے بڑے ہیں پڑھے لیکھیں اور صاحبانے فن اس کے فنوں کو وہ بہت سے نہاں گئے تھے وہاں یہ گیا تو سب کیسے مجھے کہ کیا پڑھا کیا پڑھے تو اس نے اس کی دیوارہ کچھ با کہاں پڑھا چھکنا چھکنا سا ہے درواتی کے بڑھائی نہیں کچھنے تعریفی کے اپنے حساب سے لیکن اپنے حساب سے لیکن یہ توہیں اتاج مہد ہیں شاید اس کا انہاں ہمارے زمدہ ہوتا تھا خوشی کر دیتا ہے یہ ہم نے دمائے اس کمینٹ کے انہیں منایا تھا فضائلِ ایویویت کو سمجھنے کے لیے انسان کے پاس انہیں میاں بنا جائے تو وہ بھی کمینٹ ایسے ہی ہوگا کسی کی چیتنے حالت میں فضائلِ ایویت کو سمجھنے کے لیے انسان کے پاس انہیں میاں بنا جائے یہی بجائے ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم نے یہاں جو انسان ان چیزوں کو پکچھاتا ہے اور جس کو پکچھانا چاہیے اس کے پاس علم ہونا چاہیے یا اللہ انسان کی میاں ایسا ایسا کم ہوتا جائے ہوتا جائے اس میں آپ کو آخری رکھن کو دیکھا ہے تاکہ جتنی علم میں گہرائی ہوگی اتنی فضائل کی آدمی کا سمجھنے اگر یہ فضائل گہرائی کے ساتھ پیش کیے جائے گے اس کی دیکھئی ہے جو آدمی طرح مہد کو جا کے فن کی نگاہ سے دیکھا ہے اس نے کسی فن کو اس میں دیکھا ہے محسوس کیا تو اس فن او اس تحرمے کی بنیاد پر وہ فائدہ ہوتا سکتا ہے اس کو دوسری میں یوسکس کرتا ہے وہ سائی چیزیں عقص کر دیتے ہیں وہ چیزیں دیتے ہیں صاحبانی فقل اس سے عقص لیتے ہیں جن کے پاس آپ کو فکر ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں لیکن یہ بیچ آگا کہ جو اس بات کی تاریخ پر آئے گا اپ چکنی بیلڈنگ ہے بہت سفیر بیلڈنگ ہے اس بیچ آگا کو کیا ہے بس؟ اس کو کچھ بھی لابس ہے کچھ نہیں تاریخ یہ بھی کرتا ہے تاریخ ہو بھی کرتا ہے تاریخ وہ تاریخ کے انداز میں خواہ ہے یہی بجا ہے کہ تاریخ بھی ہر ایک سے نہیں کرانی چاہتا ہے تاریخ کرنا خود ایک فر میعہ کے تاریخ چاہتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ اگر تاریخ میعہ سے کم ہو جائے تو جس کی تاریخ ہوتی ہے بازوں کا توہی ہو جاتی ہے اگر تاریخ بیار کے مطابق نہ ہو تو جس کو تاریخ سمجھتے ہیں وہ توہی بن جاتی ہے اور اگر تاریخ بیار کے مطابق ہو تو تاریخ انسان کو واپر پہنچا ہے جب انسان اس کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ تاریخ بیدار کر دیتی ہے جب انسان نہیں سمجھ پاتا کہ یہی تاریخ انسان کو حافل کر دیتی ہے کیوں؟ جب انسان سمجھتا ہے تو پھر وہ فن اس کو بیرا دیتا ہے اس کو دیکھا ان فنوں کو دیکھا تو اس کو اپنایا اور اس کو دوسرے باب اس نے کہا میں کچھ بیرا ہوا خفلت سے باہر آیا ہے لیکن اس کا تاریخ کی اس روزہ کام قتم ہو گئے اس کے بعد اس کے بعد کو صدود نہیں ہے اور جہاں یہ احساس ہو کہ اس کے بعد کام ختم ہو گیا وہ یہی سے خفلت شد ہو جاتی ہے خفلت سب کیلئے ممکن ہے ایسا نہیں ہے پیچھے توی سے اس کے خفلت کیلئے ممکن ہے غفلت سب کیلئے ممکن ہے کوئی کیسا نہیں ہو سمتا ہے کہ ہم غافل نہیں ہو سکتے کوئی کارٹی کہلئے مملکن ہے غفلت سب کیلئے ممکن ہے اسی غفلت سے بسنے کے لئے اہلِ بیت کے فضائل ہمائدن بیان ہیں یہ ہم اگر ان فضائل سے لول لگائر رہیں گے ان فضائل کو حاصل کرتے رہیں گے تو ہم غفلت سے بچے رہیں گے اضیر جانت مقلب فضائل اگر مکمل بیان ہو تو انسان غافلہ سے بسکتا ہے بس تو ہماری سامنے فضائل ہے نا اگر فضائل کی بیان جو مزاست ہوتا ہی ہو جائے انسان غافل ہو سکتا ہے اس کی دلیل ہے کہ جب خود عیمہ موجود ہے اور وہاں غافل پر کتا ہی نہیں تو انسان غافل ہو گئی تو جو امت عیمہ کو سامنے دیکھ کے غافل ہو سکتی ہے وہ عیمہ کے فضائل اسے لئے غافل نہیں ہو سکتی وہ تو سارے فضائل کو نگاہوں سے دیکھنا ہے کیوں اس لئے کی دیکھتا ہے نگاہ کے انداز میں دیکھنے کے انداز میں آپ دیکھیں سوچی توجہ کی بات ہے اٹھارہ سیمس کو اعلان اعلان کے لئے انہیں تعلق ہوتا ہے عدیر عیان ہوتا ہے اٹھائی سفر کا بسکر کیاہ پر ہوتی ہے ستر دن کے اندر مسلمان اومد اتنی غافل ہو گئی کہ کسی نے پڑھتی یہ نہیں پوچھا کہ آج یہ ہو تو منصف پر کون پڑھتا ہے خدیمت کسیوں کو دکھائے گئے تساور کیجئے اور یہ غافلہ پڑھتی یہ کیا ہے آج امام علی کی صیرت کسی انسان کے سامنے بیان کر دیتا ہے واقعی صیرت بیان کر دیتا ہے حقیقی صیرت وہ صیرت جسے ہم کو مسائل کر دیتا ہے امام علی کی حقیقی صیرت اس چیز پر ہم نے پس نے صاحب کو مسائل دیتا ہے اگر آپ بیان کر دیتا ہے وہ کھانے میں چاہے بڑھتا ہے کہ امام علی کی فضائل کی سے ایک پہلٹو کلے بھی چلتے ہیں مکمل فضائل ہے آج اگر امام علی کی فضائلت کسی کے سامنے بیان کی جائے تو وہ مسلم لیوں تب بھی علی کی فضائل کے دور کرنیتا ہے اور کتنے لوگ ایسے ہیں اگر آپ نے امام علی کو پڑھ کے سامنے بھی دیتا ہے اگر ایسے ہو آج علی کے ذکر علی کی فضائل اٹھتی تاثیر ہے بہت سائی باتیں سوچا ہے بیترتی باتیں ہوں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں لیکن کہ ہم اس پڑھا مختصر ہوتی ہے ہم سائے بڑھ رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ کسی رکھا کچھ پہنچیں اکس اللہ پر احمد اٹھتی آج چولہ سو سال کے گزارے کے بعد بھی فضائل اٹھتی تاثیر ہے کہ لوگ پڑھ کے اسلام بطول ہیں آپ سوچئے کہ جس وقت مولاد خود موجود تھے اس وقت کیسے لوگ تھے اللہ جو علی کے بھوٹے ہیں کہ حاکم اشان کو بلی اور خلیفہ اور حاکم امانتے ہیں ٹھیک نہیں تھے کیوں ہوں آج تمہیں تاریخ اسلام کی پہچانا ہے تمہیں کتابوں سے بھی رہے ہیں ہم پہچان نہیں ہیں آج میں کتابوں بڑھ کے محلوب ہو رہا ہے اس وقتوں کیسے لوگ تھے جو دیکھ کے نہیں پہچان پا رہے ہیں اسلام کی یہ راستہ آنے اسلام کے واقعات صرف واقعی نہیں ہیں یہ واقعی فکر کے لئے ہیں اسلام مدرس ہے فکر کا نادر اسلام غلو فکر کی دعوت دیتا ہے باعتے ہیں اس متعلق وہ دے فکر کی متعلق باعتے ہیں یہ فکر غلو فکر اتنے سالی باعت سے بجائے اس کے دعوتے ہیں اور یہاں کے بات آئے ہیں تو پیجرانوں سے سوچیں آپ نے کتنی اسلام کی فکر کی اب اس لئے کی تو کیوں نہیں اس کی پیچھے ہندہ تھے دو ہندہ تھے پہلے لکھئے کہ فکر کے لئے جو میاں چاہیے ہیں دوسری لکھئے کہ فکر کے لئے پہلے لکھئے پہلے لکھئے زمیں دعا لکھئے کہ وہ یہاں پہ فکر ہوتی ہے یہاں پہ سوچیں کیا بجائے امام علی کے اپنے بودھے ہوئے بھی لوگ ان کو مانگ رہے تھے یہاں پہ یہاں پہ اگر امام علی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نادان لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو امام علی کو نہ پہچانے اس کیلئے کہ مقابلے میں دو مقابلے میں اپنیس بیس ہوتے ساتھ ایک لوگ دوسرے لوگ آتا ہے تو ہم سکتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن یہاں تو زمینوں آسان سے بڑا فکر نہ پڑا فکر جو اس کو اگسان چپانی سکتا اس ملکوتی شخصیت مکمل شخصیت جیس کا کوئی سانی نہیں ہے اگرچہ ہے البدہ یا امت اس کو قشوق کر رہی ہے وہ شخصیت اس کے مقابلے میں پسترین ذات لوگ ان کونوں کی بیٹھ مشروف ہونا ہیں کیوں ہمارے پرشک کوئی لوگ نہیں چیئے؟ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ کوئی مغادلہ ہے؟ آن حالات میں ہم اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ ان کو ہمیں مغادلہ آئیت کر رہے ہیں ہم اس بات پسکتا ہوں اس کے راضی نہیں کہ یہ کہہ کہ یہ آئیت ہے انسان احیم سے افضل ہے ہم اس پہ بھی راضی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ کہ نہیں بعض حالات میں افتیاج حالات میں احیم سے افضل ہے اس لئے کہ جہاں پہ افضلیت کی بات ہوتی ہے کسٹوں کو عمل ہونا چاہیے؟ کمیوں کہتا آتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ہے؟ خلیب کہہ دینا کہ اتنی بڑی شخصیت ہے جو اس کی تاؤنش ہے حقیقتا ہے سچا اس پہ پوششت نہیں اس لئے کہنا ان کی تاؤنش ہے کہ آپ کو دلکھاتے ہیں لائے کیوں؟ امام احیم پہ سب سے بڑی مسئیبت یہ ہے کہ احیم کو انترا مقابلہ کہنا پڑا وہ حالات کے طالے سے مجموزی کی ہو گیا لیکن آج آپ کو یہ کہنے میں کیوں مزہ آتا ہے کہ علی اس سے افضل؟ تاریخ کا واقعی ہم آپ کو بتایا زیان اللہ باہت ہم اس کو لکھا ہے انہوں پر شیسمت میں ان جنوں کو جہاں بھی یہاں آتا ہے جب ملابار کیسے ہیں؟ یہ دو لوگ بیٹھ گئے ہوئے بحث کر رہتے ہیں علی افضل نہیں فلا افضل نہیں نہیں دیکھا پایا کہ آخر میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو آج سب سے پہلے مزہ آتا ہوگا اس سے کہیں کہ آپ نے یہ کوئی مسئل ہے انتظار یہ کہاں گیا ہے یہ مسئلہ سوال انتظار نہیں کیا انتظار نہیں کیا اس کا مشکہ ہے علی افضل یہ افضل ہے اس نے اگر شیئر پاوس کا ترزمہ ہوتا ہے کیونکہ یہ کہا جائے کہ تلوار لاتھی سے زیادہ تیزے تھی تلوار تھی توقیم کیونکہ لاتھی میں دھار کرتے سب ہوت ہی نہیں جو چیز دنیاں ہوتی ہے افضل کی جس میار میں ہم فضلت کی بات کر رہے ہیں اصلا وہ چیز دنیاں پایا نہیں جاتی ان حالات میں جب اتنا بڑا فاصلہ ہے پھر کیوں امت مشکوک ہو رہی ہے اور کیوں علی کے ہوتے ہوئے ایسا کو بھول کر رہی ہے یہ سوال ہے کی نہیں اگر یہ سوال ہمارے سہینے پیدا ہوتا ہے تو ہمارے سہینے کوئنٹ کیانا چاہیئے کہ اگر کل علی کے ہوتے ہوئے لوگ اتنے پس ترین لوگوں کو اپنا بھلی اور خریفہ بان سکتے تھے تو آج علومہ کے ہوتے ہوئے لوگ جاہلوں سے بات رہ سکتے ہیں معافی اور آیات عزام اور علی فقی کے ہوتے ہوئے جاہلوں میں بتائید ہوئے وریسوں کے علومہ کیسے وہ جس کے پاس اس حریش کے علاوہ کچھ نہیں ہے کوئی علومہ وہی میار اکمت ہے وہی میار اکمت ہے وہی میار اکمت ہے ہوتا کیسے ہوتا ہے انہاں سوادر کیلئے کسی چیزیں پہلات کروئے ہیں جب بھی کسی چیز کو ختم کرنا ہوتا ہے یا اس کی ویلو پر اثر ڈالنا ہوتا ہے تو اس کو اختلافی بنایا جاتا ہے سب سے پہلے ساتھی عزام کی طاحت پر اکمت ہے یہ فکر بڑھی کیسے یہ بھی میرا سوادر کیا ہے وہاں جتنی ہوادر آ رہے ہیں آپ کوڑے کرتے ہیں ہاں تو انہاں نہیں معلوم پھر آپ کہیں نہیں وہاں رکھ جائے لئے یہ فکر بڑھی کیسے لیکن دو طرح کی ایک مساج پائے رہتے ہیں ایک کوفی مساج اور ایک شامی مساج ہمارے مفتوز ٹائم کوفی مساج سے لے ہیں کوفی مساج کیا ہے وہ کے پاس وہ بھی غفلت کی بنیاد پہ ہے وہی غفلت کی ایک الگ پری دست ہے ہمارے گفتوز ٹائم پر شامی مساج سے شامی مساج کیا ہے شامی مساج وہ ہے کہ کسی نے آکے کہا کہ علی کے ناماز نہیں ممان کیا چاند لوگ ہے کسی کو لوٹا کہا کہ ان کو علی کے پر جا ممان کیا ہے کیوں مانا ہے؟ آپ نے سعادے ہیں کہ کوئی تہہیت آگے آپ کو اپنے باس کا نام بتائے گا کہ ان کو فرائے جائے سفر کیجئے چھوڑ خاص کا کسی یہاں چھولی کرنے تو آپ کو اپنے ایڈریس دے گیا کہ یہاں چھولی کرنے یہاں چھولی کرنے بتائے گا آپ کو اتنی نہیں سمجھتے گئے اتنی نہیں سکتے گئے اتنی نہیں سکتے گئے ان کو مان دیئے یہاں ایسا کر سکتے نہیں داستان ہوتی نہیں وہ مانتے رہے کیا وہ شامی مزا تھا؟ شامی مزا جانئے ہماقت شامی مزا جانئے تہمیق کرنا کرنا شامی مزا جانئے صحیح ہدایت نہ دینا شامی مزا جانئے صحیح جبھے سے ہدایت یا صحیح جبھے سے ولایت کو اتیا لگا شامی مزا جانئے ہر افواہ کو سن لے گا شامی مزا جانئے افواہوں کو گموز برانگا یہ بات کسی اور پڑت نہیں ہے مسلمانوں بھی کہا رہے ہیں مشکل بھی ہوئی ہے انہوں پران نہیں پڑتے ہیں پڑھتے بھی ہیں تو پران نہیں پڑھتے ہیں پڑھیں پران صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے گا جب بھی کوئی فاصل تو جا کے اس کا تحقیق کرو جا کے اس کا تحقیق کرو یہ صحیح کی نہیں ہے کتنے نادان تو وہ چھوڑوں کی بات کو مان لیتے ہیں علی کے مقابلے میں وہ علی اس کے لئے آنکہ کہتا ہے کہ علی شدتیں عدل کی بنیاد پر قدل کیے گئے ہیں اس علی کے لئے چھوڑ آنکہ کہتا ہے کہ ان کو ان کو علی کے بھیج آئے شہوں کی بات مان لیتے ہیں علی کے مقابلے میں ایسے ہی آج کے لوگ ہیں جو کسی وٹر چھاپ کی بار کسی بے نمازی کی بار کسی اجہ پاپاش کی بات مان لیتے ہیں مہاجیاں علماء کی مقابلے میں مہاجیاں علماء کی وہ جاں کی بات مان لیتے ہیں مہاجیاں علماء کی بات مان لیتے ہیں وہ دن مہاجیاں وہ دن مہاجیاں بات مان لیتے ہیں بات مان لیتے ہیں تھوڑا سا شہن خوصدر نفیاد ہے تھوڑا زمانے کی بات مان لیتے ہیں زمانے کی تفکی بات مان لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا خوصدر دنا لیتے ہیں مچہ فتر کوئی اس کا اچھا جس کو بھرچانے ہیں تو تا دیکھا رہی ہیں اگر مان لیتے ہیں ایک میسیج آجائے ہم تو مان لیتے ہیں تب ہی ہم مان لیتے ہیں اور نہیں مانتے ہیں اس کو جس کے ہم شرط اندارت ہے جس کے ہم شرط آدمیت ہے جس نے پھولی زندگی فرض کر دی ہے جس کا اپنے نفس پر کنٹرول ہے جس کا اپنے فائشات پر کنٹرول ہے جس کا اپنی فائشات پر کنٹرول ہے جس کے ساتھ پورا نظام کام پر کنٹرول ہے جس کے ہاں پورا سسٹرمی علاق پر مصر ہے جس کے آفیس سے کتاب چکی ہوئی ہے جس نے ذمہ دالی کو لیا ہے جس نے اپنا نام پتا ہے سب کچھ بتایا ہے اس کے مقاملے میں کس کی مات پر آتے ہیں جس کا سب اپنا کچھ نہیں مات ہے جو شاہدیم ساچ یعنی کل کا شام آج پوری دنیا پر کنٹرول ہے یعنی کل کا شام یہ تو دلشتہ نہیں جا جا افرما مو پید گیا افرما مو تو بہت ساتھ جا ہے افرما مو تو بہت ساتھ جا ہے افرما مو تو بہت ساتھ کسی سے کچھ بھی کہہ نہیں ہے اب دیکھئے کیسے کیسے چیزیں ہوتی ہیں اگر کسال کے مسلاس مصلہ سے ایک آگوں نہیں میں اسے جا کہ میں کسال دیا کہ آپ کو ساتھ کریں ہماری ویٹ ہے ہماری ویٹ ہے پاسا لکھر کے گواہد ہے میم جنے کا فٹاک ہے ملسم پر جب میں یہ کہاں کی رکھا ہے بول رہا کہ آدمی دو فکر سامنے چیزیں آگئے کسی کی ہیمار نہیں ہوتی تھی اس طرح سوچتے نہیں راب مقینی اچھا آجی فکر ہماری ویٹ ہے ملسم پر جب سے چھے گئے مجھے سیستانی کا فتوا سے دیکھتے ہیں ہماری ویٹ ہے 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 لیکن یہ فتحوں سب سے مجھے محالا جمالتی دارت میں موجھا ہے افواں کی طاقت پہ چاہنیا کہ اتنی ڈھنڈ انہیں کہ جہاں انسان نوازے سو پیلیوکنے میں سوچتا ہے تو آتنے تین بجے اور چھا بجے کے بعد کھڑا ہوگا ناک سمجھائے گا سمجھائے گا مجھے پوشن ہی مطمئن ہم خود سو رہے اپنے ستم ہوگا دیں ہم خود سو رہے مجھے نمائن میں دے جا کیوں کیوں آپ کو ملک کیوں میسے جاتے ہیں یہ ہے کہ تھیا لوگو بے جا تو ایسا ہو اور بے جا تو ایسا ہو لاکار پی یہ جوش نہیں ملے والا ہے لیکن نہیں مانتے ہیں کیوں اس کے تیچھے بچنا ہے اس کے تیچھے ان تلیل ہے علت اس کے تیچھے میسے جاتے ہیں مثلا جن لوگوں کے ایک بچ سے ایک میسے جائیں یہاں آپ کو مثالیوں نہیں دے رہا ہے جن لوگ کے ایک ہی اولاد ہے وہ خطرے میں ہیں وہ مسیبت آنے والی ہیں وہ ان کے لئے سبود ہے کہ اتنا اتنا یہ 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 صدقہ نکالیں تو بچ جائیں اور ان سے کہہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے صدقہ نکالیں یہ اچھی چیز ہے کوئی چیز نہیں صدقہ لیکن وہ آدمی یہ ترینگل ہے کہ اتنا صدقہ ہوئی ہے یہ صدقہ نہیں ہے آپ جن کے دنوں فیسے ہو اور پھر یہ کیا ایسا ہونا ہے یہ ہونا ہے اس کو وہ ہی کہاں نہیں مانتے ہیں کیوں اس لئے کہ انسان کے ذہن میں ایک فکر ہے جو یہ خود شک کیا اور مصلت کی قسم ہے وہ فکر یہ ہے کہ اگر کر رہیں گے تو کیا حج اور اگر نہیں کیا کچھ رکھ رکھ گیا تو یہ کھلا ہوا شکت ہے یہ کیوں شکت پیدا ہوتا ہے اسلام پہ شکت ہی جائے شکت نہیں ہے شک والے ہی ہوتے ہیں جو کل باتی اٹھو چلے جاتے ہیں کیونکہ ایمان پہ مزور ہوتا ہے ایمان پہ مزور ہوتا ہے یہ شکت ہے یہ صرف شکت کی دنیا ہے اگر انسان کو اپنے امام پہ اپنے اسلام پہ اپنے امام پہ اپنے رسول پہ اپنی شریعت پہ یقین ہے کہ ہماری شریعت یہ بیوکوفی والے کام نہیں کر سکتی ہے مثل میسج آیا جناب سے اپنے خواب میں دیکھا ہے یہ ہو اگر آپ نے تیرا کو بھی دیا تو بہت اچھا ہوگا جھڑ لکھ اپنے پہ بھی جائے پان سال دیکھ سال کر سال کر نسی کو تم گئے جائے ہاں ہو یہ باری کی برای چاہتی کہ کہاں پہ انسان کو شک ہے تاکہ انسان پہچانے یہ شک اس کو خود نہیں آگے کہاں پہ شک ہے اگر مازے کر دیا جائے تو شاید اس کا شک خبر بھی ہو جائے اس شک کرنا رہا ہے وہ خود بھی یہ مازوں میں کہاں پہ شک ہے بتائیں آپ کو کہاں پہ شک ہے انہوں سے کہاں کہتے ہیں بھائی جناب اس حینب نے اتنی بڑی خوابت اتنی تیز تو امپے بھی نہیں گا دی تھی جنہوں جناب اس حینب کو اسیل کیا تھا تم جو کی صرف ایک میسج کو فاغٹ نہیں کرو گے جناب اس حینب کو پانس سال تک سال تک سال تک مشکلات ہیں جناب اس حینب کے کرداز یہ چیز مکن ہے جناب اس حینب کے کرداز یہ چیز مکن ہے اس کا مطلب کیا ہوگا دیکھیں اس آدمی کو نہیں مازوں کی کنا شک ہے دیکھیں یہ شک پہنچ رہا ہے موظم اللہ جناب اس حینب کے لیے کہ جناب اس حینب سے ایسا مکن ہے یہ فاؤ ویڈ اس بات کی دلیل ہے اس آدمی کو شک ہے جناب اس حینب ایسا جا سکتی ہے وہ جناب سے حینب یہتین ہے کہ خارج وہ سکت رہا ہے کیوں と tá ہو سکتی ہے کہ دانے کو جناب سے سلطiking کیوں ملے تک چلیتا ہوں اس نnecessب سے اور اور جناب سے طور پر کے پس ایسا جناص آدم کے پاس آپ کو نacooline کہ سیجه یہ ہوتا ہے جو ہمارے کمزور پہنٹو جذباتی پہنٹو ہوتے ہیں دشمن اسی راستے سے اندر آتا ہے آپ ہی کیا نکتاستا ہوں وہ انہوں نے ایک ساتھ بات ہے کہ جناب عباس کس سے آتے ہیں وہ کون وہ ہی تو کوئی یہاں ہو جگہ ہے وہ سینٹی ایپی کیا ہونا نظام پور جناب عباس کو دنیا کوئی ملے ہی ایک وئی خاتم ملے دی کہ جناب عباس اس سے دنیا ہے اس نے بات جناب عباس کی توبین ہے کیوں؟ بتائیں کیوں؟ اس عورت کو آپ کا مزاج معلوم ہے کہ یہ امت جناب عباس سے کرتی یہ قوم جناب عباس سے کرتی اس کو آپ کی جس بات کہی جناب عباس کے نام پہ اس قوم سے پھرواڑ کر سکتے ہیں یہ قوم جناب عباس سے دیتیا جاتی ہے ایسا اس قوم کے پاس اتنی حمت نہیں کہ جناب عباس کے نام جو مغاملے نہیں ہے جناب عباس کے نام پہ بوچھ کرتی ہے ہم جو راتے ہیں جناب ڈھنا چاہیے ہونے کہ ہم خود ڈت ہے یہ خوف و خوف کا خالق ہوتا ہے ہمیں ڈتتے ہیں کیسا ڈتتے ہیں؟ کیا کہ جناب عباس سے منصوب ہو جائے تو آپ کی دوسری رات کرتا ہے کہ ہی گھاپ نام پہ کیوں خلاص یہ بہت ہے؟ کیوں جناب عباس بے گناہ کو مالیں گے؟ بلا پجیر مالیں گے؟ یہ کام پھنو آپ کے راتے ہیں تو اچھا ہی لکتا ہے جناب عباس کیوں پیسی امید ہے؟ ڈنیں ہکائیت میں ڈنیں شریعت میں ڈنیں ڈنیں ہکیں جس مقصرِ حسین جناب عباس تپنے بھاسو کر پائے کہ نہیں پہنچا جناب عباس ہم سے پوچھیں گے ڈنیں وہ سوال کریں لیکن اس لئے ہم گئیں جناب عباس بلا جی آخرین کو مال جی کے یہ خوف عباس نہیں ہے جناب عباس کی پرناہ نہیں ہم اسے جتا ہی نہیں ہے اس کے پرناہ آخرین مسائل یہ اس پرناہ ہے کیوں جناب عباس کی مالتے ہیں؟ شبتہ ہے کسی نے موجزہ دیکھا کہ وہ وہ تک موجزہ ہے دیوہ کشوی تک دیوہ دیوہ کشوی کشوی دیوہ کشوی دیوہ کشوی دیوہ کباس کروں تو کسی پچھیں دیوہ کباس کروں ہم بیچ ہو رہے تھے کلین شے تسفل ہوتا ہے جو اس کے سنگ سوال وہ چندری کیا یہ وہ تسفل ہی ہے اس نے جناب عباس کی مالتے ہیں اس نے جناب عباس کی مالتے ہیں جتنا اس نے جناب عباس کی مالتے ہیں جتنا اس نے جناب عباس کو پہچانا ہے وہ دیکھ رہا ہے یہ وہ کنزوریاں ہیں یہ کنزوریوں کی بنیاد پر دشمن ہماری قفلت کا فائدہ اُڑھا مصدر رہا ہے اپنے مفات کوพدا کریں ایتنے نادار نہیں ایتنے نادار نہیں إن شوزتار یہ مانے الي گے کہ کیوں لوگوں نے یہ کسی اوٹ رسلت کوئی دیو کیوں ماں اکسی دیو اگر کوئی علی کے ہوتے ہوئے ان لوگوں کو مان سکتا ہے جن کا علی کا کوئی مقابلہ نہیں تو آج بھی علماء مراجعہ ہوتے ہوئے لوگ ایک کمنا میسیج ہوتے تھا اور آن لوگوں کی باتوں کو ملک سکتا ہے نہیں پہنچ گنگ ہے امام ایلی کے بریات کوئی مشکف چیز ہی ہے وان چادو سو سال شہر گا ہے اگز اگل کوئی نہیں کسکتا ہے کہ اب آنوی کوئی نہیں بریانتگی وہ نہیں کسکتا ہے حدیثوں کا توسل کی ہے وہ تشیل بیفتہ ہوتے ہوئے اگر آپ کو کوئی بھی کہت بات ہے وہاں بھی دے گیا ہے وہاں بھی دے گیا ہے پھر آس اکھیاں وہاں سے آسوال دیتے ہیں وہاں جب سیدھا رائے گا اچھا بات دیتے ہیں ابھی میں اسے بات بات دیتے ہیں حدیثوں میں بہت ایک ایسی حدیثیں ہیں کہ جو لفظاً اور ماناً متفقہ سائے بات ہیں یہ سب سے زیادہ جو متفقہ حدیث ہے وہی محبوت و مولو فراظ آرین بات ہیں سب سے زیادہ اسے لفظاً سوال دیتے ہیں سب سے زیادہ اور چودہ سو سال گزرنے کے باوجود ویلائیتے اپنے ہی تعلیم بشکول نہیں ہے تو سوچئے اس پر ستر سال ستر دل بات ہے ستر دل کے اندر کیسے مولادی بھی مشکول ہوتے ہیں سوچ نہیں چیزیں ستر دل اکھارہ زیادہ اکھائی صفحہ ستر دل کے اندر لاتے ہیں اصل میں مشکول نہیں ہوتی بات کیا ہوتا ہے ابھی آج بھی بہت سے لوگ شک ہوتے ہیں فلاں صلاح دل کو شکر میں کریں گے اصل میں مسئلے میں شک نہیں ہیں ان کی نائمی میں شک ہے آپ دیکھنا شک کہاں پائے گا جن لوگ کو شک تھا بلایتِ علی میں شک نہیں تھا ان کے غفلت کی بنیاد کو ان کے وجود میں شک تھا یہ ہم تو لائمی بھی نہیں کہ سکتے کس دیکھ سک کے سامنے بات رہی تھی ہمیں کہا ہے یہ شک کہاں ہوتا ہے اتنی متفقہ چیز کی جو آرمی متفقہ کے ہی جا سکتی ہی ہوں کہ ہی جاتی ہے اور ہی متفقہ وہ چیز اس وقت ستر دن کے اندر مشکوک ہوئی نہیں ہوں کچھ لوگوں کے لئے مشکوک ہو سکتی ہے تو آج یہ مسائل جو ہمارے دنیا آردش کے عصد جسم شاہر کے سالسہ آئے آج ہمارے دنیا پشکروف ہو سکتی نہیں ہے یہ شک اس اصلے مسئلے کا شک نہیں ہے یہ شک ہماری غفلت کا ہماری کمہلیمی کا شک ہے کمہلیمی دور کا جس شک اگنافت ہے کمہلیمی کا شک خالی موجودہ عمراجی کے فضا کو پاکتے ہیں کمہلیمی کسی موجودہ عمراجی کے فضا کو پاکتے ہیں شک کی چس طنگر کو مجھے ہیں میرے کھا کسی موجودہ کسی موجودہ کتوجید مذہبت ہے کسی موجودہ کتوجید مصرحی کے نمی کسی موجودہ کتوجید مصرحی کے نمی کونہیکی موجودہ پہچانے ہم تعلیم کی عوالی سے جو آگے آپ کے سامنے تعلیم پیش کیا اس نتیجر دیتی ہے پہچانے ہم کہ کس طریقے سے انسان مما مشکل کو آئے کس طریقے سے آج جس طریقے جب تعلیم بیان کی جاتی ہے تو ان کو ہسی آئی تعلیم ہوتا ہے کہ کیسے تھے جو اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے تھے ایسی جب کل آج کی تعلیم بیان کی جاتی تو کل ماری ہسے کے کیسے تھے وہ کہ سارے بڑا جی کہنے تک بھی نہیں آئے تھے خ 추천 نہیں آئے ٹھاغ نہیں ہوتا مجھet سے ہم دس سال، دس سال پہلے کر وہ تولیم پہلے گا صور thrust و pledge الآجی وہتا ہے ترم amateur طول کی سادی منس جانے دی تولٹر ایسی جو وہاں جوتا ہے ان کے مقابلے کو ان کی بات پاننا ہے جن کے پاس ان نہیں تھا جن کو صحیح توزی مسائل کے مسائل نہیں معلوم تھے جن کو صحیح سے چاپ آئیتے نہیں معلوم تھے ان کی بات پاننا ہے کس کے مقابلے میں ان کے پاس ان مقابلہ تھے جو فقیح تھے سیم ایسے تاریخ محفوق مشکل کیا ہے نظر کسی چیز کو حتم کرنے کے لئے پہلے احسان کے دن میں شک آئیتا ہے شک کے بعد اختلاف آئیتا ہے اختلاف کے بعد پہ اس چیز کے حقیقت پہ چھوڑ پہ چلے گا تھی اور وہ چیز کرتا ہے ایسے ہی بات ہوئی وہ چیزیں ہوئی چکے ہیں نظر ہی وہ اسی ہوئی اور وہ اسی ہوئی وہ چیزیں ہوئی چکے ہیں اس اینگل سے اب آئیت اس کے مقابلے ہیں اہرے بات جب ایسے ہالات پیش آتے تھے تو اہرے بات اس کا ہم کیا پیش کرتے تھے ان ہالات میں اہرے بات اس کا احبت عاریت ترے ہیں ساری چیزوں کا احبت عاریت موجود ہے ایسے ہی بات بھی سکتے ہیں اس کے مقابلے میں اہلی بیت اس کے مقابلے میں ہماری چیز دینا چاہتے تھے وہ فکر اور شعور دینا چاہتے تھے شعور دینا چاہتے تھے ہیں سب سے زیادہ جو پانچ دو چھتے امام میں خدمت کی ہے وہی علم کی خدمت کی ہے اس لیے کہ یہ جو بنیادی چیز ہے کہ اسی کی وجہ سے انسان بیدار بھی ہو سکتا ہے اسی سے غفرتیں ختم ہو سکتی ہیں اسی سے حق اجا کر ہوتا ہے اور اسی سے باطل کو شکست نہیں کی سب سے زیادہ جو خدمت کی اسی لیے تھی اور ان میں آپ دیکھیں ہمیں سو سے زور ہے کس میادی چیزیں پیش کی؟ کیسے چیزیں پیش کی؟ کیا پیش کی؟ ہے یہ کون سال آپ سکتے ہیں؟ صحیح جب یہاں کسی نہیں ہے خیلت آپ رجائے گئے موقع یاد کیجئے کہ جب دشمن بلکار آ رہا ہے اور رسول پوچھ رہے ہیں کہ تم میں سے کون جس کتے کے مخابر جائے ہیں آپ رکھیں کون مسلمان کو کتے دل ہو رسول کی دماغ ہے رہا رسول پوچھ ہے تم میں سے کون اب یہ آلویٹ ہی کوئی حاصل دل آجایا اور آپ سے پکے تم میں سے کون اسے کون کے گلاز کاری پیدا سب ہو جائے ہیں جان جاندہ آواز کنتری سمجھے جائے ہیں ہے جی نہیں؟ راکہ ہم حمد کرسکے سادہ بیٹھ کریں مہا چاہیے کہ مسلم نہیں ہے رسول اپنی امت سے اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھ رہا ہے کہ تم میں سے کون یہ ہے اس کتے کے مقابلے میں جائے رسول ہی تو کہے نا کتہ کیوں کہا جذبات نہیں کہا کتہ نہیں کتہ نہیں کتہ کہا کتہ ہی ہے کتہ ہی ہے وہ شکل کا کتہ نہیں صفات کا کتہ حقائق کا کتہ کہا کیے نا رسول مام دیازم کون جن میں اس کتے کے مقابلے میں جائے سکول کی اس دیمان پہ مسلمان میں سے کوئی ہوتا سباہ انہیں دیتا رکھے کیوں کیوں نہیں تھا ان کے دلوں میں یہ شک تھا کہ وہ بہت بڑا خیلوانی آگے گیا تھا وہ تلیہی ایسا نہ ہو کے ہمارے جائے اس سے یہ شک ہو گیا یہ بہت 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 بڑا خیلوان ع égal پھچ گی کہ ہم دوسرے ہاتیں گے اس کا مطلب کہ وہ نظام اسلام کو نہیں پہچانتے تھے اس کا مطلب کہ وہ رسالت کے حقوق کو نہیں پہچانتے تھے اس کا مطلب کہ وہ اسلام کی حکمت کو نہیں پہچانتے تھے اس کا مطلب کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں پہچانتے تھے یا اُڑھنے کے پیچھے ایک خہرس بنتی اس کے ایểm اُس پاک کی اسی لے کہتے ہیں جن کے پہننا آسان نہیں ہے نہیں مرتبہ پہنے جن اس کا ایک بہت نصیلی مفتوب ہوتی ہے ہم یہ بیان کرنے کے لئے کہ آج کیوں نہیں اٹھا تفصیل ہے تاکہ معلوم ہو کہ آج بھائی کیوں نہیں اٹھے پران جللے ان کو بڑا بس آف پہی سننے میں کہ کوئی نہیں اٹھا یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ آج رسول کیتا ہوئی کوئی نہیں اٹھا کیوں ابھی دو فیل بوکل رہوڈ ہوئی کیوں اٹھا کیوں نہیں پہلے کہ ہمیں کہ مسال میں جبراہ نہیں لپاکہ یہ مسال صرف جین کے ساتھ سے دی جاتی ہے ابھی کسی نے کہا کہ فرلا عالمی شیر ہے بس تو اندر کے بہتر سکتے ہیں کہ وہ ہیوان بھی ہے اس کن لے بھی نہیں کہ وہ ننگا بھی لیتا ہے اس کن لے بھی نہیں کہ وہ برس بھی نہیں گتا سالے سمار شیر کے لیے بھی سو اٹھایا جاتے ہیں جیس جین کے لیے بہت ہے جن کے لیے بہت ہے سو اٹھا کیوں نہیں ملتا ہے سو اٹھا کیوں نہیں جا اس کے لیے بھی لیے بھی لیے بھی لیتا ہے اس کے لیے بھی لیے بھی لیتا ہے اور پھر سالی چیزیں امام حسین اوز جو میں رضا ہوتی ہے ناس او عبیت الدینی و دین و لائمانس ہے یہ حتون و معدالت مائشون لگا ایسا مخصوط بلہ بلد ہے لوگ دنیا کے پس طریق علام ہیں اور دین کی زمان سے چکا ہوتا ہے جب تا لکھ ان کی عشق شرح مجھدہ پیدا نہیں ہوتی سب دین آئی ہے جب اتحان کا وقت آتا ہے اللہ ادھائیات بہت کم دین دارت ہے وہ اسلامی چیزیں جن کی بنیاد میں ہمارے عشق شرح کے مشکل نہیں ہے اس میں ہم بہت زیادہ دین دارت ہے لیکن جب ہمارے ہم کو قربانی کی نوپت آتی ہے اس وقت ہم اقیلی بھجا نہیں آتا اس وقت ہی نواز دیں اور یہی وجہ ہے کہ آج کوئی چکے سے بھی ایسی چیز داندے جس کی بنیاد قربانی نہ دینی ہو تو وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے اور کوئی ایسی چیز بتائی جائے آپ کے ٹھائے نہ دینی ہو سمجھ مددی یہاں کے پیش کہ سواتھ کے منع کس اس کے پیچھے کوئی فیرز ہے کہ یہ رسول کے کہنے پر کوئی کیوں نہیں تھا یہ تحریفی سکتا ہے اس کو موڑا ہے اور اس کی سب سے بڑی بچھائی ہے کہ نہ اٹھنے والا سمجھتا تھا کہ ہم اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بہت ہے اور یہ بچ ہے کہ یہاں میں اٹھے کسی نے کہا کہ کہ کہاں جا رہا ہے وہ تو اس نے حضار کرتا اس کے پس آئے بیٹھے رسول کے پاس تھا فضائل اس کے بیٹھے اسلام میں ہے فضائل کفر کے بیٹھے ہیں یہ نادار میں سمجھتے تھے کہ ہم پہچانتے ہیں اس کو علی نہیں پہچانتے تو باقے علی پہچانتے تھے وہ نہیں کرتا تم کو کفر کے بدھان کی معرفت نہیں ہے تم کو ایمان کے تاکر کی معرفت نہیں اگر تمہارے اندر یہ معرفت ہوتی کہ باطل بہرحال باطل ہے امید جانے والا ہے ایک میشہ معرفت ہوتی کہ حق کے اندر الہی طاقت ہوتی ہے تو ہر آدمی تھوڑا ہو جاتا رسول اللہ ہم رسول اللہ کوئی بات اب یہاں پہ مفتو کی اپتان پر اپنی بات کو آپ کے حوالے نچول کے شکل پیش کریں کیچوں کی امت کے لیے ہر نمہ اس بات کا خطرہ تھا کہ امت کہیں بھی غافل ہو سکتی ہے امت کہیں بھی بہت سکتی ہے لہٰذا رسول نے سارا دین پیش کر دیا لیکن مسلمانوں پر کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں ہوئی کی نہیں ہوئی جیسے تبدیل جیسے پیدا ہوئے کیا نہیں ہوئے مسلمان اتنا غافل ہے کہ ہر باطل فرق کو آسانی سے خبور کر لیتا ہے باطلی خیق کے ساتھ ہے ہر باطل فرق ہوتا ہے اس کو خبور کرنے بشید ہوتی ہے مسلمان اتنا غافل ہے کہ ہر باطل فرق کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے شامی صحر علیشت کی ہمیں کوئی بھی فوق نہیں سب سارے یہ فوق مانتے چاہے لیکن اس کی مقابلے میں حقائق دلگاہ کے ساتھ پیان کی آتے ہیں تو انسی کی پیش ہے یہ بات کیا نہیں آئے کہ سامن مامی صلی اللہ علیہ وسلم میں پاس ایک آدمی آیا کہاں سے وہاں گاں شان سے لیکن کراہی کیاں شان سے ہے لیکن اس کو کو بھائی نہیں سمجھ گیا بات بھی جو بڑا بڑا کہتا ہوا ہے جو فضائر پڑتا ہوا ہے اتنا سا کام نہیں سکتا اتنا سا کام ہے جو کیلئے کو بات ہے دیماغ سرچاد دینے ہیں ایک گوڑا آ رہا ہے سامنے سے آرائیٹ نہیں ہے آنے کے بات دوڑا بڑا فرمشل کیا ہے مام سرچاد کا فالبچیز پچھا رہتے ہیں کہ یہاں ٹھیک ہوا ہے موکتا ہوا ہے چھپوکے مندل اتنے سال سے جو میند کی گئے تھی ایماغ سرچاد اللہ صاحب نے اپنے خدواد سے کچھ دنوں اس کو ختم کر دیا ہتی جائے کہ یہ لوگ قیتھانے سے سوٹے ہیں تو وہ سوازہ دار بن گیا آرہے ہیں تو رسول نے جب پورا دین پیش کیا بات صرف رسول کی ہی نہیں ہے حتیٰ خدا پورا دین رسول کے سر یہ بھیج دیا نماز روزہ سب کچھ بھیج دیا پھر بھی ابھی اپنی امت پر حوصہ ہی ہے خدا کو اپنے مخلوب پر حوصہ ہی ہے اس لئے کی اپاتی کو بہت جدی ایک سکتا ہے بھلا چیزوں کو بہت جدی فکر کر دیتے بیش میں دیکھا ہے خدا دیکھا ہے کہ جنابہ برسہ چانیس دن کی نیئے کیا تیس دن کہہ کے گئے تھے اور جیسی دس دن پڑھے دس دن میں امت ایک دم تندیل ہو گئی کیا بھی نہیں کہا ہوں گے سامنے باقیت پیش کرنے کی چیز نہیں ہے دس دن میں امت پوری تندیل ہو گئی یہ تکا بڑا فرق ہو گئی تو معلوم یہ ہوگا کہ زہا سا بھی امت کے لئے رسی دیلی کر دی جائے تو یہ اینی ہافیہ ہے کہ دس دن میں بھلا سکتی ہے کچھ سو سال ہو گئی امت دس دن میں بھلا سکتی ہے اسی لئے رسول نے کہا اسی لئے بھجو خدا نے اگر آج آپ نے اس پیالان کو نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا اس نے پھر نماز پڑھ نہیں آسکتی ہے روزہ بھنا جب سکتا ہے ہنسو زکاة بندے جا سکتے ہیں خمسو زکاة بندے جا سکتے ہیں کسی ایک ایسے ایک زباد ہے جو اس کو اپن ناصر بن کے رہے جو نگرہ بن کے رہے جو اس کا آبانس بن کے رہے جب انسان کے اندر شک پیدا ہو تو ایک ایسی مطمئن جگہ ہو کی جہاں جا کہ اپنے شک کو ختم کرنے اس کے باہر ایک قدم صدا نہیں جائے سکتا ہے جس کا نام بھی لائیتا ہے اس لئے خدا رہا ہے اگر آپ نے یہ پہرام نہیں پہنچا ہے خمسو نہیں پہنچا ہے بڑی اہمیت اس لئے ولایت کی ولایت کے باقے اس لئے ایک قدم نہیں جل سکتا ہے ایک سیکنڈ باقی نہیں جا سکتا ہے لیکن وہ ولایت نہیں جس کو ولایت ولایت کہا جائے وہ ولایت جو انسان کے عمل میں بلاخت ہوتا ہے یہی چیز ہے فضیلت فضائد ولایت دو تک ہوتی ہے ولایت ولایت کہنے سے ولایت اسان انداز نہیں ہوتی ہے ولایت پہ عمل سے ولایت اسان انداز نہیں ہوتی ہے اپنے آپ کو اپنے وجود کو ساتھ اے علی کی حوالے کر دو تب ولایت سے فائدہ ہوتے اڑا سکتا ہے اس لئے اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں سار دین مٹ جائے گا میں نہیں ہوتی ہوتا نہیں ہوتا ہوتا نہیں ہوتا زرہ سار ولایت کے سانے حالات سخت پیش آئے کہ وہ منصف حکومت کو نہیں ہوتا تو کتنے حالات کو جائے گا بس وہ کی حدیثیں بیتا ہے نہیں نہیں نماز اجارت نہیں نہیں اتتہ اجارت نہیں نہیں چیزیں اجارت نہیں ہیں کیا اس لئے حقائیت پیشٹ نہیں پیشٹ نہیں فیلائیت نہیں نہیں پیشت نہیں اس لئے انشاءاللہ باہدہ ہم انہیں گفت ہوتے ہیں کل بھنی سے ہو جو زہر مقصر بھی بہت ہوتی اس لئے پر ہم خوشنگی تلید 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 اپنے مغاة تک خوشاہ انسان فضائے لائے دے ویسے ایسا تنیوں کا جائے انسان کا فضائے لائے دے ویسے عمل کا رشتہ ہونا جائے عمل کا رشتہ ہوتا ہے انسان کو رائے جاتے ہیں سبان کا رشتہ آئے گا انہوں نے ہسینہ ہسینہ ہدایت کے چرار سفیت اگر چھوڑ ہدایت کے مشارت ہے کون کیا کرتے ہیں بسم اللہ تعالیٰ آمالی صاحب کیتاب اللہ تعالیٰ رفید بل متقی یہ وہ کتاب ہے اس میں کچھ شکل سے بھی بھی جائے نہیں یہ متقی کے لئے ہدایت ہے پہلے کچھ کچھ کس کو آمال شکر کرو یہ ہدایت کا مسجھ یہ ہدایت تو ملے کی متقی کے لئے ایمام ہسین سرکھا اس سے تو شوڑا کی ہدایت سب تک پہنچ رہی ہے کیا خود یہی جو ہدایت سب تک پہنچ رہی ہے فرقی نہیں ہوں گے راک شلیک کے ساتھ میں کیجئے گا جو ہدایت سب تک پہنچ رہی ہے یہ راک شلی سے کون فائدہ پہ سکتا ہے جس کے پاس آنکھ ہیں ہندہ آنکھ بھی شدہ شماح profess phone ساگار سیدو شہدہ کے جو ہدایت سب تک پہنچ رہی ہے اس ہدایت سے کون فائدہ پہ سکتا ہے اس کے پاس تخوے کی آنکھ ہو تخوے کی آنکھ نہیں ہوگی جب تخوے کی آنکھ کے ساتھ ہدایت سرکار سے جو شودہ سے فائدہ ہوگائے گا تو خود با خود سفینے کے سواب ہے پھر سفینے کے سواب ہلنے کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو ان کی حوالے کر دیا اسی کو تو بلائے کر دیتا ہے کہ تمہارے نفس پر تم سے زیادہ آمان ہاتھی نہیں ہے یعنی ہم کہیں تو سوچاؤ ہم کہیں تو اٹھ سا ہم کہیں تو کھاؤ ہم کہیں تو نہیں کھاؤ اب یہ آپ بات کریں کہ آدماز کیلئی انجیت بات دیجئے بات کرنا جائز ہوگا یہی بات تو تھی بھی جائز ہوگا کاریٹ ہوگی دیا رہے مومن کے حوال کچھ سی کر رہے کہ میں نہیں کر سکتے سہری کی ٹیک کا کچھ بھی کہہی ہے سمجھائے ادھا سہری کی ٹیک ختم ہوا جائز نہیں کر رہے حالان چیز کھا رہے تھے یہ وہ تاہیر چیز کھا رہے تھے کچھ بھی ہوگی اسی کے لئے ہم بھیلائے تھے اور یہی احکام ہے کہ انسان اس بات کے آدھی بلاتے ہیں کہ یہ مہت کرو یا بھی چھوڑی در پہلے حالات اب حرام میں سے ہوئی ہے حالات کے پاس احکام جس امت کو ہر نماز و روزے میں احکام کی تبدیلی آج ہی بنایا جا رہا ہے آج وہ احکام کی تبدیلی کی کیسے اتراس کر سکتے ہیں